اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹو پھر بہرحال فجر کا فجر غالبن یا غالبن فجر کئی ٹائم ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں قاسم بھئی بھی موجود ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قاسم بھئی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو قاسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں قاسم آپ پڑھاؤ تو قاسم بھئی پھر جیسے ہوتا ہے اکثر ہم کوئی دو لوگوں نے نماز پڑھانی ہو تو کوئی معزز میں مہمان ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ آپ پڑھالیں تو وہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے فائنلی دونوں اگری اس سے کرتے ہیں کہ قاسم بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک شرط پر میں آج پڑھاؤں گا شرط تو غلط لفظ ہے یعنی ایک کنڈیشن پر میں آج پڑھاؤں گا کہ آئندہ ساری نمازیں آپ پڑھیں گے تو پھر قاسم بھئی نماز پڑھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنہ عویس نصیر قذاب عظم دو ہزار بائس بلکل پھیل چکا ہے امت مسلمہ میں اور اس کے جتنے بھی نئے نئے اب پیغام آ رہے ہیں قذاب عویس نصیر اور لانتی قاسم قذاب مسلی لاہوری ان دونوں نے مل کر اب جو ہے نئے چال چلی ہے اور اب جو ہے عویس نصیر قذاب کہتا ہے اس کو ڈنکے کی چوڑ پر کہہ رہا ہے کہ قاسم قذاب ہی نعوذ باللہ مہدی ہے اور یہی مہدی ہوگا پاکستان سے لاہور سے مہدی ہونے کی جو ہے تصدیق کر رہا ہے اور جھوٹے اور گمراہ لوگوں کو شامل کرتا ہے ان کے بیانات لے کر کہ یہی جو ہے نعوذ باللہ امام مہدی ہوگا آپ دیکھئے اس کے نئے پیغام نئے ویڈیوز اس میں اس نے کیا کچھ جو ہے عجیب سی باتیں کی ہیں بکواس کی ہے اس نے ہم یہ سخترین الفاظ استعمال کریں گے اس لانتی قذاب عظم عویس نصیر سے متعلق بچ جائیے امت مسلمہ سے کہیں گے بچ جائیں اس فتنے سے اور علماء کرام خدا کا واسطہ ہے آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے ان کے خلاف بولیں اگر آپ چپ رہیں گے امت میں گمراہی پھیلتی جائے گی کیونکہ انہوں نے زہر پھیلا دیا ہے اصلی امام مہدی علیہ السلام کا تصبر کو انہوں نے بدل دیا ہے اور ہر طرف اعلان کرتا جا رہا ہے یہ لانتی ملون قذاب عویس نصیر یہ قذاب ہے یہ انجینئر بنائے نام ہوگا اور اگر انجینئر یہ ہوتا تو اپنی فیلڈ میں رہتا تو یہ ایک ناکام اور نالائک انجینئر ہے عویس نصیر کہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر ایسے گمراہ کن قذابی تبلیغ میں شامل ہو چکا ہے ہم یہ کہیں گے قانون نافذ کرنے والے داروں سے کہ اس کے خلاف سخت کاروائی کریں علماء کرام سے کہیں گے اس کے خلاف بیان دیں تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہم نے اس کو آرام سے ہم نے سمجھانا ہے شاید جو ہے اس کے نصیب میں ہدایت ہو اب جو ہے اس کے حالیہ ویڈیوز وہ آپ دیکھیے گا اور کانوں کو ہاتھ لگائے گا استغفراللہ کیجئے گا کیونکہ اس نے بہت ہی عجیب سی گمراہ کن باتیں کر دی ہیں اور قاسم کذاب لاہوری مسلی کو وہی مہدی کہہ دیا ہے اس نے اور کیا کہیں ہم اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لئے بچنا ہے اس فتنے سے اس شعبد باز سے اور امت کو بتانا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو امت مسلمہ میں بلکل عبرا ہے اور یہ ایک زہر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے ہم نے اس کو روکنا ہے احتیاط سے آرام سے اور محبت کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہم نے کوئی تشدد نہیں کرنا کسی کے خلاف یہ ہمارا پیغام ہے مذہبی منافرت نہیں پھیلانی ہم نے تمام پاکستانیوں نے امت مسلمہ نے ان لوگوں کو پیار سے سمجھانا ہے ان کو دلائل کے ساتھ ہم نے بتانا ہے کہ تم لوگ جھوٹ پر ہو گمراہی پر ہو سچ پر آجو راہ راست پر آجو یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے امید ہے کہ یہ والا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا سب کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں اور علماء کرام کو اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا بس بہت ہو چکا خموشی کا روزہ توڑ دیں اور اب جو ہے بیان دیں ان کے بارے میں نئے موضوعات کا انظار کیجئے گا اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اردو ٹی وی ٹوی ٹو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور سب کو بتائیے گا شکریہ